بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یقفا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم آج ہم اللہ کی توفیق سے تھوڑے سے اٹھائٹس میں پارے اور زیادہ انتیس میں پارے کی تلاوت سن رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کو سننے کو قبول فرمائے پڑھنے سننے میں جو غلطی ہے اسے اپنے فضل کرم سے معاق کرے اور اس پڑھنے اور سننے کو ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے اس وقت ہمارے سامنے سورہ القلم آیات نمبر سترہ سے لے کر تئیس تک موجود ہیں اور یہی آیات ہمارے پیش نظر ہیں سورہ القلم ہے آیات نمبر سترہ سے لے کر تینتیس تک سیونٹین ٹو تھرٹی تھری اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغوانوں کا قصہ بیان کیا ہے اور اس بات کا پسے منظر یہ ہے کہ اہل مکہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیب بیعثت اور نبوت سے پہلے اللہ کا بہت فضل تھا ہر چہار طرف سے انہیں رزف آتا تھا عرب میں ان کی عزت تھی حج میں لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان کا مال اسباب پیسوں سے خرید کر لے کے جاتے تھے جبکہ قریش مکہ جو تھے ان کی جزیرہ عرب میں اتنی عزت تھی کہ وہ جہاں جاتے عام طور پر لوگ ان سے قیمت وصول نہیں کرتے تھے اس لیے کہ یہ قابت اللہ کے متولی ہیں قابت اللہ کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں لہذا ہم ان سے کچھ نہیں لیتے اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور آپ کو نبوت دی گئی تو یہ مزید اللہ کا اہل مکہ پر اور قریش پر فضل ہوا کہ نبوت ان کے گھر آگئی لیکن انہوں نے کفرانِ نعمت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا حق کو قبول نہ کیا آپ کو مکی زندگی میں عذیتیں دی حتیٰ کہ جب آپ مدینہ منور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر گئے تو وہاں بھی جنگوں کا سلطلہ جاری رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنی عذیت اور تکلیف پائی کہ ان کے لیے بددعا کی یہاں تک کہ وہ قہد زدہ ہو گئے جہاں پورے عرب کا اناج راشن رزق آتا تھا وہ علاقہ قہد زدہ ہو گیا مکہ حتیٰ کہ وہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اب اس پسے منظر میں کہ انہوں نے اللہ کی تمام نعمتوں کو جھٹلایا اور سب سے بڑی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قہد کے بیماریوں کے اور مردار تک کھانے کے عذاب میں مقتلع کر دیا اور اس چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے چون میں پارے میں سورہ نحل میں اس طرح ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَذَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُقْمَئِنَّةً اللہ تعالیٰ نے مثال دی ایک بستی کی اور بہت سے مفسرین کے نزدیک یہ بستی مکہ ہے یعنی مکہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ بستی امن و امان میں تھی سکون میں تھی اتمنان میں تھی يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانِ اس کا رِزْق اَنَاج رَاشًا غَلَّا ہر چہار طرف سے آتا تھا کوئی کمی نہیں تھی کیا ہوا تَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ اتنی نعمتیں انہوں نے دے کر کہا کہ یہ تو ہماری یقل کا نتیجہ ہے ہم تو ویسے ہی بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں ہم تو ویسے ہی اللہ کے بہت قریب ہیں تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا انکار کیا کفرانِ نعمت کیا فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا لَصْنَعُونَ تو اللہ تعالیٰ نے اہلِ مکہ کو دو قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا ایک بھوک کا عذاب اور ایک خوف کا عذاب یہ دونوں عذاب آئے ان کی کرتوتوں کی بدولت جو کرتوتے وہ کیا کرتی تھے یہاں ذرہ رکھ کر میں آپ اپنے معاشرے کے اپنے ملک کا جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ناشکری کی وجہ سے یہی کیفلیت پیدا نہیں ہو رہے ہیں بھوک کا عذاب کتنی تیزی سے ہمارے ملک میں پھیر رہا ہے اگر بڑے شہروں کے چند سیکٹر چند علاقے خوشحال ہیں تو شہروں کے زیادہ حصے اور شہروں کے اردگر کی آبادی غربت میں ڈوبی ہوئی ہے اسلام آباد ہی میں دیکھنے ایک طرف پچیس پچیس تیس تیس کروڑ کی کوٹھیاں ہیں اور سڑک کے پار ہی جھگیاں سڑک کے پار ہی خیمے لگے ہوئے کہ دو وقت کی روٹی بھی محسر نہیں یہ کیفیت ہے کہ نہیں اسلام آباد میں ہے کہ نہیں اور خوف کا عذاب کہ اللہ تعالیٰ معفوض رکھے کہ گھر سے نکلنے کے بعد کسی کو کچھ پتا نہیں کہ اس کے ساتھ کیا بیٹے گی اور ابھی دو چار دن پہلے بتایا جا رہا تھا کہ اتنی زیادہ چوریاں گاڑیوں کے چھیننے کی گن پوائنٹ پر لوٹنے کی ہمارے سیکٹر میں پڑوز کے اس سے آگے کہ اللہ کی پناہ تو خوف مسلط ہے اور یہ جو اب بیماری مرضہ ہمارے سر پر مسلط ہے کرونا کی صورت میں اس کا خوف کس قدر زیادہ ہے کہ ہمہ وقت انسان اندیشوں میں مطلع رہتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جائے گا اگلے منٹ کیا ہو جائے گا میں بھی بیمار نہ ہو جاؤ میرے ساتھ بھی یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کفران نعمت کہ اللہ نے اتنا بہترین خطہ ارض ہمیں دیا دریاء اناج آب و ہوا موسم لیکن ہم نے ناشکری کی تو دریاؤں کا حال دیکھئے نالوں سے بھی بتر ہیں دریاؤں میں بہن سے چرتی پھرتی ہیں یہ کیویت ہے دریاؤں کی تو انتہائی تیزی کے ساتھ اللہ کا عذاب جو ہے وہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور اگر ہم نے اپنی کل سیدھی نہ کی اپنے خورت بار چار چرن کو سیدھا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو جائے گا تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم آیت نمبر سترہ سے لے کر تین تیز تک باغوالوں کا قصہ بیان کیا کہ اللہ نے انہیں بہترین باغ دیا اس میں پھل سبزہ بہترین کھانے کی چیزیں بھائی تھے وہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور قسم اٹھائی کہ کل ہم باغ کی کٹائی کے لیے جائیں گے اور صبح و مو سوہرے جائیں گے تاکہ کوئی مسکین فقیر منگتا سوالی نہ ہمارے در کے نزید پھٹکنے پائیں اور نہ ہی ہم نے کسی کو اس باغ کے اناج بھل میں سے کچھ دینا ہے یہ اراضہ کیا اور مو سوہرے چل پڑے گا اور آپس میں اپنے اراضے کو پخصہ کرتے جا رہے ہیں کہ جو بھی آیا دھتکار دیں گے کسی کو کچھ نہیں دینا جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آہ باغ آگ لگنے کی وجہ سے یا کسی اور آسمانی آفت کی وجہ سے جل کر راک ہو چکا تھا خدم ہو چکا تھا پہلے کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں یہ تو نہیں ہمارا باغ ہمارا تو باغ دوسری طرف ہے یہ کس طرح ممکن ہے کہ رات تک تو بہترین پھلا بھولا باغ نہکتا چہکتا باغ اور اب آگ کا ڈھیر ہے رات کا ڈھیر ہے دوبارہ غور سے آنکھیں پھاڑ پھڑ کر دیکھا احساس ہوا کہ ہم اپنی جمع پنجی سے ہاتھ دھو گئے تھے ہیں ختم ہو گئی بات اللہ نے کن کہنا ہوتا ہے تو بیڑا یا پار ہے یا بیڑا غرق ہے بھلا اللہ کی قدرت سے کونسی چیز دور ہے تو اب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے ایک دوسرے پہ لانتان کرنے لگے کہ تم نے اس طرح کہا تم نے اس طرح کہا تم نے اس طرح کہا اور اللہ نے تفصیل کے ساتھ ان آیات میں ان کی باتوں کو ذکر کیا ہے خلاصہ یہ کہ آخرش اقل آئی اور اپنی ناشکری پر اللہ کرو برو توبہ و استغفار کرنے لگے کہ یقینا ہم ظالم تھے ہم نے ناشکری کی ہم نے کہا کہ ہم غریبوں کو نہیں دیں گے مسکینوں کو نہیں دیں گے اللہ کی ناشکری ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بہترین باق ان کی پونجی تھی ملکیت کا ان کی اساسہ تھا اس سے ہاتھ دو بیٹے تو یہ واقعہ قرآن پاک میں اور احادیث میں یہ کہیں نہیں بیان کیا گیا کہ یہ واقعہ کس مقام تھا کس شہر کا اور یہ کون لوگ تھے اور قرآن پاک کا یہ عام دستور ہے کہ وہ واقعہ عبرت کے لیے بیان کرتا ہے سورے کہف میں بھی دیکھئے اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کا ذکر کیا جن کے باق تھے اور ان کا اپس میں ڈائلات ذکر کیا تو جگہ مطیم نہیں کی یہ عام دستور ہے قرآن پاک کا کہ عبرت کے لیے سبق کے لیے نصیحت کے لیے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے ہاں یہاں اللہ تعالیٰ چاہے وہاں زمانے کا وہاں جگہ کا وہاں اشخاط کا ذکر ہوتا ہے جیسا کہ بہت سے نبیوں کے واقعات میں کلام پاک اس طرح موجود ہیں میرے لیے آپ کے لیے اس بات کو سننے کے بعد کرنے کا کام کیا ہے میرے لیے آپ کے لیے اس بات کو سننے کے بعد کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم پر بے شمار لا تعداد لا محدود نعمتوں کی برکہ برسائی ہے کیا میں آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے مجبر کیا نعمت ہے اللہ کی میرے پاس تو عید بنانے کے لیے نئے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں مجبر کیا نعمت ہے اللہ کی میرے گھر میں تو تین چار دن کا پورا اناج بھی موجود نہیں ہے مجبر کیا نعمت ہے اللہ کی میرے بچوں کے پاس تو عید پر پہننے کے لیے نئے جیتے بھی نہیں ہیں بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اے بے وقوف انسان سن تجھ پر اللہ کی اتنی نعمتیں کہ تُو ساری رات گنتا رہے تو تیری یہ گنتی ختم نہ ہو اور یہ میں نہیں کہتا یہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ ابراہی میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُبْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوْهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار شروع کرو تو تم انہیں جن سکتے ہی نہیں یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے گی تو میں آپ کس قدر ناشکری میں دوڑے ہیں عید کے نئے کپڑے نہیں ہیں اور اللہ سب کو دے لیکن اگر نہیں ہے تو کیا اللہ نے تیرے اس پانچ پر چھئٹ سکت وجود کے اندر صرف تیرے بدن کے اندر جو نعمتیں رکھ چھوڑی ہیں وہ کم ہیں اور دنیا میں کس مول دنیا میں کس مال کے مقابل یہ نعمت ان نعمتوں کو تو حاصل کر سکتا ہے یہ دو آنکھیں جو ہیں جو اللہ نے تجھے دی ہیں جا دنیا میں جا کر اربوں روپے خرچ کر سونا چاندی جو دو جو کچھ تو چاہے خرچ کر جس طرح اللہ نے یہ دو آنکھیں انسانی جسم میں رکھی ہیں کہیں سے جو خرید سکتا ہے اور تجھے اللہ نے پیدائشی طور پر بغیر کسی پیشگی تیری ادائی کے بغیر تیری مانگ کے بغیر تیری طلب کے تجھے یہ دو آنکھیں دیں گے یہ ہاتھ یہ قدم یہ دماغ یہ پیٹ یہ دانت یہ زبان جسم کا انگ انگ جو ہے دنیا میں کس بھاو بکتا کس مول ملتا ہے اور ان سے پوچھئے جن کی آنکھوں میں نور نہیں ہے ان سے پوچھئے جن کے ہاتھ پاؤں فالج زدہ ہیں ان سے پوچھئے جن کی زبان حرکت نہیں درکی ہے ان سے پوچھئے جو سالہ سال سے بستروں پر کمر کے بل لیٹے ہوئے اور حرکت کرنے کی سکت نہیں ہے اور جب کسی انسان کا دماغ کی نعمتوں کی بے قدری کرنے لگے اور حقیر سبجھے لگے تو حسبتالوں کا عرف کرنا چاہیے کہ دیکھو وہاں کیسی فضاء کیسا موحول اور کیسے دن رات ہیں بڑے بڑے مالدار عہدے دار ساہوکار سرمایہ دار جاگیر دار کس طرح بیماریوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ محلت دے کہ ہم اپنے قدموں پر چل کر ہتبتال سے باہر جا سکیں یہ بات ہے کہ نہیں تو مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی سالم رکھا کھانے کے لیے لقمیں موجود ہیں تن دھامنے کے لیے لباس موجود ہے رہنے کے لیے چھت موجود ہیں تو اور ہمیں کیا چاہیے اور صحیح حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب بات ارشاد فرمائی اور آپ کا ہر ارشاد خوب آپ کی ہر بات سونے کے پانی سے نہیں بلکہ اس سے بھی اگر کوئی اعلیٰ چیز ہو تو اس سے لکھے جانے کے قابل کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کاش ہم جو بے وقوف احمق نادان ہیں ہمیں ان باتوں کی سمجھ آئے تاکہ ہماری زمان سے اور دنوں سے اللہ کے مطلق شکوہ شکایت ختم ہو کر رہ جائے فرمایا جس کے پاس یہ تین نعمتیں موجود ہیں گویا دنیا اس کے قدموں میں دھیر کر دی گئی ہے حدیث پاک ہے یہ کوئی بیسے خضائی خیالی پلاو کی بات نہیں حدیث پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مبالغہ کرتے نہ معاذ اللہ رنگ آمیزی کرتے اور نہ ہی بات کو گھما پھیرا کر بیان کرتے ہیں کیا فرمایا جس شخص نے صبح اس طرح کی کہ وہ اپنے گھر میں امن کے ساتھ تھا اس کے بدن میں کوئی بیماری نہیں تھی اور اس کے پاس ایک دن اور ایک رات کا راشن موجود تھا تین باتیں کہیں گھر میں امن امن کے ساتھ صبح کی بدن میں اللہ نے کوئی بیماری نہیں رکھی صحت کے ساتھ صبح اٹھایا اور تیسرا کیا کہ ایک دن اور ایک رات اس کا راشن کھانے کے لیے گھر میں موجود ہے یہ تین نمتیں فرمایا ایسے ہے گویا پوری دنیا کی دولت اسے دے دی گئی ہے پوری دنیا کی دولت دے دی گئی ہے تو اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے کہ ہم میں سے اکثریت کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں اکثریت کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو پھر کیوں کر زبان پر شکوا ہے پھر کاہ کے لیے زبان پر ناشکری ہے پھر کس لیے اللہ کے متعلق زبان پر نازیبہ کلمات ہیں عقل کریں غور و فکر کریں تدبر کریں اپنے گریبان میں جھانکیں اپنے نفت کا محاسبہ کریں کہ اللہ نے کروڑوں اور میں مبالغہ نہیں کر رہا اللہ نے کروڑوں انسانوں سے زیادہ ہمیں بہتر نعمتوں سے نواز آئے کروڑوں سے جائیے پاکستان ہی کے بہت سے حصوں کو دیکھئے دوسرے ممالک میں جا کر دیکھئے کیا حال ہے اور کوئی دو چار دن کی بات نہیں بیتیوں برس تیسیوں برس سے لوگ اسی طرح مر مر کر جی رہے اور جی جی کر مر رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں میں رکھا تو میرا آپ کا یہ فرض یہ واجب کہ اللہ نے اس کتاب میں کہا جو کچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی احادیث میں بیان کیا اپنی استطاعت کے مطابق ان تمام باتوں کو حد تل وسا ماننے کی عمل کرنے کی اور اپنے پہ اور اپنے اہل و آیال پر نافذ کرنے کی کوشش کریں یہ ہے تصور اور غلط مفہوم ہے اصل شکر یہ ہے کہ بدن کا انگ انگ جو ہے ایک ایک عزق جو ہے ایک ایک آرگن جو ہے وہ اللہ کے شریعت کے مذہب کے اور کتاب و سنت کے رنگ میں رنگ جار اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رات میں مجھے اور آپ کو شکر کے اس مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی مجبر آپ پر جس قدر نعمتیں ہیں ہمیں دل کی گہرائیوں سے ان نعمتوں کو سمجھنے ان کا اعتراف کرنے اور اللہ کے سامنے جھکنے کی ہمارا رب توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مواف کرے ہماری مکمل زور برنجات عطا فرمائے رب العالمین اپنے فضل کرم سے ہمیں شب قدر کی نعمت سے مال مال فرمائے ہم بنہگاروں کو خطاکاروں کو لیرخ قدر نصیب فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری خطاوں کو دھوڑا لے اور اپنے فضل کرم سے رمضان المبارک کے اختتام سے پہلے پہلے ہمیں جہنم کی آپ سے ہمارا آزادی کا پروانہ عطا فرما دے صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آلہ وصحبہ اجمعین